اور لوگوں نے خوشی خوشی اپنی دکانے بند دی ہمارے ودایق صاحب کو جو ہے پولیس نے اریشت کر لیا ہے اور وہ ہمارے لئے کھڑے تھے اسی وجہ سے ہم نے ہی مارکٹ اپنی بند کر دی امید کرتے ہیں کہ ایسے ہی ودایق صاحب کی آواز پر پوری عوام جو ہے ایک ساتھ کھڑی ہوگی ہمیشہ ان کا ساتھ دے گی تب ہی ایک نمائن دے کی ایک لیڈر کی حمد بھی اس کی عوام ہوتی ہے اور میں عوام کا بہت بہت شکر بزار ہوں کہ انہوں نے ان کی ودایق صاحب کی آواز پر لبیک گیا دوستو میں ابھی بٹلا ہاؤس مینٹ چوک پر ہوں یہاں جتنی دکانیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ آج بند ہیں ادھر بھی دیکھ لیجئے اور دوسری طرف ادھر جو مارکٹ کا وہاں دیکھ لیجئے پوری دکانیں بند ہیں یہ ساری دکانیں آج اس لئے بند ہیں کہ اخلا کے ایمیلے آمات اللہ خان کو جس طرح کل پولیس نے مدر پر خادر میں پہلے ڈیٹین کیا اور بعد میں اسے گرفتار کر لیا ان کے جو سمرتھر کے اخلا میں انہوں نے اپنے ایمیلے کو سمرتھر دینے کے لیے آج پوری طرح سے اخلا کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ جو گاوائی ہے بٹلا ہاؤس کے پاس اس کی جو مین مارکٹ ہے اس میں بہت ساری دکان ہے یہ ایک ساتھ سب کی سب آج امانت کے سمرتھر میں بند ہیں کل آپ سب لوگ جانتے ہیں جس طرح مدر پور خادر میں آمات اللہ خان کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور رات ہوتے ہوتے ان کا میڈیکل بھی ہو گیا آج انہیں کوٹ میں ہی پیش کیا گیا ہے اسی کے سمرتھر میں اخلا کے لوگ اپنا اپنا کاروبار آج بند رکھے ہوئے ہیں یہ جتنی بھی دکانے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ لیجے کتنی دکانے ہیں یہ یہ پورا کا پوری مارکٹ ہے یہ بہت مشہور مارکٹ ہے نیچے یہ پوری پوری مارکٹ ہے سب کی سب لوگوں نے آج یہاں بند رکھی ہیں دیکھ لیجے آپ یہ بٹلا ہاؤس کا وہ علاقہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ بھیر ہوتی ہے عورتوں کی یہ بہت مشہور مارکٹ ہے یہاں پہ بہت زیادہ بھیر ہوتی ہے لیکن سب نے آج اپنی دکانے پوری طرح سے بند رکھی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے آپ دیکھیں یہ بٹلا ہاؤس چوک کا بہت مشہور جوس کارنر ہے یہ بھی بند ہے اس کے بغل میں جتنی دکانیں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ سب کی سب بند ہے دیکھ لیجے یہ بٹلا ہاؤس کا مینگ چوک ہے عام طور پر یہاں پہ بہت زیادہ عورتیں خریداری کے لیے آتی ہیں بہت بھیر رہتی ہے یہاں پہ لیکن فیلحال یہ علاقہ پوری طرح سے سنناٹہ ہے وجہ یہ ہے کہ اوکھلا کے لوگوں نے اپنے ایملے امات اللہ خان کی حمایت میں اس مارکٹ کو پوری طرح سے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ دیکھیں یہاں آپ ساری دکانیں آپ کو بند نظر آئیں گے بٹلا ہاؤس مینگ چوک ہے یہ بٹلا ہاؤس مینگ چوک اوکھلا کا سب سے زیادہ بیزی مارکٹ ہے یہاں پہ ہمیشہ بہت بھیر رہتی ہے لیکن آج یہاں کے لوگوں نے امت اللہ خان کے لیے اپنے کارووار کو بند کرنے کا فیصلہ کیا یہ دیکھیں لکھلوں چکناٹ بہت ہی مشہور دکانیں کرتے کی یہ بھی بند ہے پوری طرح سے اور آگے جتنی بھی دکانیں ہیں چاہے وہ کھٹپاتے باہر لگتی ہوں یا دکان کے اندر ہوں پوری طرح سے بند ہے دیکھیں آپ بٹلا ہاؤس مینگ چوک ساری دکانیں بند سب نے امت اللہ خان کی حمایت میں اپنے کاروبار بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہاں ایک بات خاص دیکھنے میں آ رہی ہے کہ امت اللہ خان کے ساتھ اگر یہ معاملہ انڈیویزول ہوتا ان کا اپنا کوئی مسئلہ ہوتا اور وہ گرفتار ہوتے تو ہو سکتا ہے لوگ ان کے سمرتن میں نہیں آتے لیکن چوکہ امت اللہ خان لوگوں کے لئے آواز اٹھا رہے تھے لوگوں کی ہمدردی میں وہ پولیس کے سامنے آئے تھے پولیس سے تقرار کر رہے تھے پولیس سے بہت کر رہے تھے اس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی اس لئے اخلا کے لوگوں کو یہ احساس ہو رہا کہ امانت میں ہمارے لئے آواز بلند کی تو ہم بھی ان کے لئے اپنا سمرتن پوری طرح سے دے رہے ہیں دیکھ لیے یہ مارکٹ جہاں ہمیشہ بہت زیادہ بھیر ہوتی تھی آج پوری طرح سے بند ہے آپ نے کیوں بند کر رکھا اپنی دکانے یہ امانت کے چاہنے والے ہیں یہ امانت کے چاہنے والے ہیں جنہوں امانت کو جو سپورٹ کرتے ہیں جو لوگ دیکھیں یہ پوری یہ بہت ہی مشہور دکان ہے گھری کی وہ ہی بند ہے یہ پوری پوری ایک مارکٹ ہے یہ بہت ہی مشہور مارکٹ ہے پوری پوری ایک مارکٹ ہے وہ ہی بند ہے دیکھ لیجئے کسی کا بھی شٹر کھولا ہوا نہیں دیکھے گا آپ کو دیکھ لیجئے یہاں کسی نے بھی زبردستی اپنی دکانے بند نہیں کیا سب نے اپنے طور پر امانت کو سمرتن دینے کے لئے اپنی دکانے بند کیے ہوئی ہے اور زائدہ لوگوں جن سے بھی میری بات ہوئی سب کا یہی کہنا ہے چونکہ امانت نے ہمارے لئے آواز بلند کی تو ہم نے بھی امانت کو ساتھ دینے کا امانت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنا کاروبار بند رکھنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے یہی بجا ہے کہ دیکھئے بھٹلا ہاؤس کی ساری دکانے پوری طرح سے بند ہیں دوستو میں ابھی زاکر نگر میں ہوں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں زاکر نگر کی سبھی دکانے بھی لگ بھٹلا پوری طرح سے بند ہیں یہ زاکر نگر یہاں سے زاکر نگر شروع ہوتا ہے یہاں بھی امانت کے سمرتھن میں لوگوں نے پوری طرح سے اپنی دکانوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے یہ زاکر نگر آپ دیکھ لیجئے یہ زاکر نگر یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں سے پوری دکانے جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے سب کی سب دکانے بند ہیں کوئی دکان بھی آپ کو ایسی نہیں دکھے گی جو کہ کھلی ہوئی ہے سارے دکانداروں نے امانت اللہ خان کو سمرتھن دینے کے لیے اپنا کاروبار پوری طرح سے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ دیکھ لیجئے ایک بھی دکان آپ کو کھلی ہوئی نظر نہیں آئے گی ادھر بھی دیکھ لیجئے دوسری طرف یہ آگروار برطن بھنڈار ہے اس کی آگے کریٹیو پرطا والے ہیں یہ زاکر نگر ہے میں آپ کو بتاتوں زاکر نگر بھی آپ دیکھ رہے ہیں پوری طرح سے بند ہے کوئی بھی مارکٹ یہاں پہ کھلی نہیں ہے کوئی بھی دکان یہاں پہ کھلا ہوا نہیں ہے دیکھیں آپ ساری کی ساری دکانیں پوری طرح سے بند ہیں دیکھیں یہاں نیچے بھی ساری کی ساری دکانیں بند ہیں یعنی کہ بٹلا ہاؤس ہو اب الفضل ہو زاکر نگر ہو یا اخلا کا کوئی بھی علاقہ ہو سب کا سب علاقہ آج امانت اللہ خان کے سمرتن میں پوری طرح سے سب لوگوں نے یہاں کے اپنے اپنے کاروبار کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن سامنے آپ کو اگر والد دکھ رہا ہوگا یہ بھی بند ہے پوری طرح سے اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسری دکانیں وہ بھی بند ہے پوری طرح سے ضائع تر دکانیں بلکل بند ہیں اور سب کا یہ کی مقصد ہے ہم امانت اللہ کے ساتھ ہیں امانت اللہ نے جس طرح امانت اللہ کے خلاف جس طرح پوری طرح نے تروائی کیا ہے اسے گرفتار کیا ہے ایسے بھائی اپنے سمرتن دے رہے ہیں اور دکانیں بند کر رہے ہیں اس لئے سبی لوگوں کی دکانیں لگ بھگ پوری طرح سے بند ہیں یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے گی ہے ابول فضل انقلیب ابول فضل انقلیب امانت اللہ کے سمرتن میں زیادہ لوگوں نے اپنی دکانیں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے زیادہ دکانیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بند ہے یہ ابول فضل انقلیب ہے فضل انقلیب کا ڈیپ لوگ ہے اور یہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ زیادہ دکانیں بند ہے دیکھئے سبھی دکانیں بند ہیں ایک تو عام طور پر نماز کے ڈائم دکانیں بند ہوتی بھی ہیں لیکن آج امانت اللہ کھانے کا سمرتن بھی لوگوں نے اپنی دکان پوری طرح سے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پانچ بے تک یہ دکانیں ایسے ہی بند رہیں گی ہمارے جو ودایق کو غیر قانونی طور پر عرص کیا گیا ہے وہ جو پبلک کی آواز اٹھانے کے لیے اپنے بچوں پر دھیان نہیں دے پاتے ہیں ایسی ودایق جو پبلک کی آواز پبلک کی آواز اٹھانے کے لیے ہمارے لیے اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے اگر ہماری ادنا سی یہ قربانیں گی اگر ہم نہیں دیں گے تو ہم پبلک کیسے شو کرے گی کہ ہمارے ساتھ میں بھی ان کی ہمدردی اور ودای وابستہ ہے اس لیے ہم نے ایسا کیا آپ دیکھئے اگر غیر قانونی طور ثابت کر کے غیر قانونی قانونی طور پر اس کو انکروجمنٹ ثابت کر کے یہ دکانوں کے اوپر بلڈوزر آ جائے تب کیا دکانیں ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوں گی اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنے ودایق صاحب کے لیے ایسا مطلب وہ ان کے لیے سمجھ لیے خراجہ اکیل کی طور پر کہ میں ان کے ساتھ میں پریشانی ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم سے جتنا منیمم بن سکتا ہے ہم وہ پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے آپ لوگ دکنداروں کو زرستی بند کروا رہے ہیں لوگ خود ہی کر رہے ہیں ان کو کنونس کیا ہم نے ان کو ریکویس کیا کیا آپ ٹھیک ہیں آپ وہاں جہاں دھنپ پردرشن تھا جہاں مکانوں کو توڑنے بچایا جا رہا تھا تاکہ وہ نہ ٹوٹیں وہاں آپ نہیں آ پائے اپنے روزگار کے ویسے لیکن آپ یہاں بیٹھے بیٹھے تو ایک ایک پروٹیسٹ ایک ایجیٹیشن پیش کر سکتے ہیں اپنے دکان کو آدھے دن کے لیے بند کر رہے ہیں خوشی خوشی لوگ بند کر رہے ہیں خوشی خوشی کہ ہم ان کے ساتھ ہیں آج وہ بند کر کے وہ کہتے ہیں بتائیں جمعہ کے نماز کے بعد کیا کرنا ہم نے نہیں کہا کہ نہیں ہم لوگ اپنے ملک کے ساتھ میں قانون کے ساتھ میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا ہے اور لوگوں نے خوشی خوشی اپنی دکانیں بند کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ملاقاتیں ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے ہی ودایق صاحب کی آواز پر پوری عوام جہے ایک ساتھ کھڑی ہوگی ہمیشہ ان کا ساتھ دے گی تب ہی ایک نمائن دے کی ایک لیڈر کی حمد بھی اس کی عوام ہوتی ہے اور میں عوام کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کی ودایق صاحب کی آواز پر لبیک گیا کہا اور یہ تمام چیزوں میں وہ شریک رہے اپنی دکانیں اپنے کاروبار بند کی ان کے لیے یہ شاہنباد کا ہائی ٹنچن روڈ ہے بہت ہی بیزی روڈ ہوتا ہے یہاں بہت زیادہ بھیر رہتی ہے ہمیشہ آج امانت کے سمرتن میں یہاں کے لوگوں نے بھی اپنی اپنی دکانیں بند کی ہوئے یہ دیکھئے یہ بہت سی دکانیں بند ہیں یہاں بھی دیکھئے یہ دکان بند ہیں یہ والی دکان بند ہیں یہ دکان بند ہیں آگر دیکھئے وہاں بھی دکان بند ہے جو ایک دو کچھ کھانے کے نئے دکانے ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں لیکن زائے در دکانے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بند ہے شاہینباد کی بہت ہی مشہور منڈی ہے یہاں پہ زائے در عورتیں آتی ہیں خریداری کے لیے اور ایک دو نہیں ہزاروں کی سنکھیا میں یہاں میں عورتیں ہوتی ہیں لیکن آج امانت کے سمرتن میں ان لوگوں نے بھی اپنا اپنا تھیلا ویلا جو بھی یہاں پر ہے وہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ بند ہے یعنی کہ جس جگہ پہ روزانہ ہزاروں لوگ دوگنداری کرنے آتے تھے خریداری کرنے آتے تھے پوری طرح سے یہ منڈی فلحال بند ہی ہے ان سے اپیل کی گئی تھی کہ امانت کے سمرتن میں آپ لوگ اس منڈی کو بند رکھئے یہاں لوگوں نے بند کیا دکانے اوپر دیکھئے آپ دکانے بھی ساری بند کیوں ہی ہیں یہ ہوتل ہے یہ بھی بند ہے یہ والی دیکھئے ہوتل بند ہے یہ اوپر کے اوپر ساری دکانے بند ہیں یہ دیکھئے یہ والی کتنی دکانے ہیں اوپر بند ہیں یہ جو منڈی ہے منڈی عام طور پر بہت زیادہ بھیر ہوتی ہے عورتوں کی یہ منڈی ہے خاص طور پر عورتیں ہوتی ہیں ان کی بھیر زیادہ ہوتی ہے اس میں لیکن امانت کی وجہ سے آج اس کو لوگوں نے بند کیا ہوا ہے دیکھئے یہاں پہ اب تک کوئی بھی نہیں آیا ہے جس منڈی میں اب تک سیکروں عورتیں آ چکی ہوتی ہیں بہت بھیر ہو چکی ہوتی ہے اس منڈی کو بھی آج لوگوں نے بند کیا ہوا ہے امانت کے سمرتھن میں